اللہم صل على محمد و آل محمد جس وقت گھر کے اندر ہوتے تھے تو وہ وقت کس طرح گزارتے تھے علماء جنہوں نے بھی صیرت رسول کے موضوع پر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے ایک تہائی حصہ خدا کی عبادت کے لئے وقت ہوتا تھا ایک تہائی حصہ گھر والوں کے معاشرتی حقوق کے ادائیگی کے لیے وقت ہوتا تھا مثلا ان کے ساتھ ہسنا بولنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے جو پرابلمز کو سال کرنا ہے اور تیسری چیز تیسرا حصہ ایک بٹا تین وہ اپنے نفس کی راحت اور آرام کے لیے گزارتے تھے تو گھر کے دندر رہتے ہوئے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ عبادت کے لیے ایک حصہ گھر والوں کے معاشرتی حقوق کے ادائیگی کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے نفس کی راحت اور آرام کے لیے پھر جو اپنے نفس کی راحت اور آرام والا حصہ ہوتا تھا اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ خاص احباب کے لیے ہوتا تھا جس میں عام افراد نہیں آتے تھے خاص قسم کے احباب رسول کے آتے تھے رسول ان کو تعلیم دیتے تھے اور پھر وہ زیادہ زیادہ دیگر افراد کو باہر تعلیم دے دیا کرتے تھے عام افراد کو لیکن اس میں عام افراد کو آنے کی اتنی اجازت نہیں تھی اس میں خاص قسم کے رسول کے احباب اور ساتھی وہ آیا کرتے تھے اس حوالے سے اب ہم اپنی اگر آپ زندگی دیکھ لیں تو ایک بٹا تین جو گھر کے مثلا نو گھنٹے اگر رسول گھر کے اندر رہتے ہیں اس کو ایک بٹا تین کتنا ہو تین گھنٹے تین گھنٹے تو کم سے کم رسول عبادت و خدا اس حوالے سے کرتے ہی کرتے تھے لیکن ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں کم کتنی دیر عبادت و خدا مستحبات والی تو چھوڑیے کتنے ہم پر واجب عبادتیں موجود ہیں کتنے قضا نمازی ہیں اور نمازیں آیات ہیں اور کچھ ہمارے پر لدہ ہوا نہیں ہے تو کم سے کم تین گھنٹے نہ صحیح تو آدھا گھنٹا ہے پندرہ منٹ ضرور عبادت ہے خدا واجب سے ہٹ کر وہ جو واجب نمازیں آپ کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے ان سے ہٹ کر الگ سے کچھ عبادت کے لیے ضرور نکلنا چاہیے رسول کی صیرت کا عبادت ہے تو رسول اپنے گھر میں اس انداز سے جب گھر کے اندر رہتے تو کس انداز سے رہتے دوسرا رسول جب گھر کے اندر انٹر ہوتے تھے تو ایک دعا پڑھتے ہوئے انٹر دیکھئے ہمیں ساری ایڈاپٹ کرنی ہے رسول کی صیرت سے یہ چیزیں رسول جب بھی گھر کے اندر رہتے تھے ایک دعا پڑھتے تھے الہمدللہ اللہزی کیفانی و آوانی پرورد اس خدا کی حمد ہے تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے میری تمام ضروریات کے کفالت فرمائی اور مجھ کو ٹھکانہ بخشا مثلا اگر کبھی ہم غور کریں کہ ہماری جتنی ضروریات ہیں شاید کبھی ہمیں اس حوالے سے شکر کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کتنی ہماری ضروریات کس انداز سے خدا ان کو حل کرتا چلا جاتا ہے جب بھی گھر کے اندر رہتے تھے تو ضروریات زندگی جو ہماری ضروریات ہے زندگی ان کے کفالت کس انداز سے خدا کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر ہوتے تھے وہ آوانی پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بخشا دیکھئے کہ جس وقت بھی ہم اپنے کاروبار اور ملازمت سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو کس حد تک ہمارے لئے اچھی سائبان اور ایک سکور سکون جگہ ہمارے لئے گھر خدا نے قرار دیا تو دیکھیں ہم شاید ہی کبھی ہمیں توفیق ملی اس حوالے سے کہ اپنے گھر کا شکر ادا کر رہے اور پھر رسول اگلا جو دعا پڑھتے تھے اس کے اندر بھی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھے کھیلایا اور مجھ کو پلایا تو اس حوالے سے تو رسول ادا کرتے تھے ضروریات زندگی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے لئے بہترین جو گھر کے اندر داخر ہوں تو اس گھر کا شکر ادا کرتے ہوئے تو یہ بھی ہمیں اپنے زندگیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے تک کہ میں خدا کی نعمتوں کا احساس رہے وہی جو میں نے ایک مثال بھی استاد محسین قراتی کی دی تھی کہ جب تک ہمیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو ہمیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا انہوں نے مثال لکھئے فرض کر لیں یہ انگوٹھا کبھی آپ نے اپنے انگوٹھے کی اہمیت کے احساس ہی نہ کیا اور پھر انہوں نے جو ہمارے گفتگو میں آبی چک کیا بات کہ اگر یہ انگوٹھا فرض کر رہا ہے نکال لیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی قمیز کا بٹن تک نہیں بند کر سکتے اگر انگوٹھا نکال لیا جائے بلکہ انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں کتاب کے اندر کے ابھی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے تو کبھی ہم نے اس انگوٹھے کی اہمیت کے احساس نہیں کیا جبکہ کتنی بڑی ہمارے لئے نعمت تھی تو خدا نے اس حوالے سے نجانے کتنی ہم کو نعمت دیں لئے 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 لئ روپے بھی کمالیں تب بھی گھروں کے اندر اس حوالے سے جو پورے نہیں ہوگی تو ہم نے بہت ساری بظاہر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترک کر دیا جو ہم بہت چھوٹا سمجھ کے حقیر سمجھ کے نظرانداز کر دیا جبکہ یہی برکت پیدا کرنے والی چیز ہے مثلا کہا جاتا ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ مثلا دستر خان کے اوپر جو تھوڑے تھوڑے سے روٹی کے جو ٹکڑے وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو اگر اٹھا کے کھایا جائے تو بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگا لیکن ہمارے ہاتھ تو شاید اس کو بہت مایوب بھی خیال کیا جائے یا تہذیب و شایستگی کے منافی سمجھا جانے لگا ہو اب لیکن بہرحالی کی چیزیں برکت کا پیدا کرنے کا سبب ہیں کچھ پورانے علماء اور بزرگوں کا طریقہ کار علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد دسترخان پر سجدہ کیا کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ پروردگار کا لاک لاک شکر ہے اس نے ہمیں اتنے رسک اور نعمتیں عطا کی تو اس حوالے سے برکت پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا تو جب بھی گھر کے اندر اس حوالے سے انٹر ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اس طرح شکر کرتے ہوئے انٹر ہوتے اور اس کے بعد سلام کیا کرتے تاکہ جو ہے گھر والوں کو زیادہ زیادہ برکت ملے رسول جس وقت اچھا دیکھیں رسول کا سونا اور جاگنا کس انداز کا ہوتا تھا دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں بھی ایڈاپٹ کرنے کوشش کرنے چاہیے رسول کبھی بھی حد احتدال سے زیادہ نہیں سوتے تھے بلکہ اس حد تک ملتا ہے کہ رسول ایک ہی رات میں بار بار سوتے اور اٹھتے تھے یعنی سو جاتے تھے پھر اٹھ کر عبادت خدا کرنے لگتے تھے پھر سو گھنٹے بعد اٹھ کے عبادت خدا کرنے لگتے تھے اس طرح کئی بار سوتے اور جاگتے تھے عبادت خدا بھی ہوتی رہتی تھی بلکہ علماء نے لکھا کہ گھر میں اور افراد جو ہوتے تھے جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ بھی رسول کو دیکھ لیتا تھا یعنی جو بھی جس کی بھی آنکھ کھل جاتی تھے وہ رسول کو کسی نہ کسی حوالے سے دیکھ لیا کرتا تھا رات میں اتنی بار اٹھتے اور جاگتے تھے عبادت خدا کے لیے ہماری طرح نہیں کہ آٹھ اٹھ گھنٹے اور دس دس گھنٹے اور بارہ بارہ گھنٹے جو سونے پہ آئے تو بالکل ہی سوتے چلے گئے اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں رسول کا بستر کچھ اتنا زیادہ سخت قسم کا رسول جانگوچ کر اپنے بستر کو رکھتے تھے کہ ایک دفعہ رسول کی ایک زوجہ نے بستر کو کچھ نرم کر دیا تو رات بھر کچھ کروٹے بدلتے رہے اور اگلے دن پوچھا کہ تم نے میرا بستر میں میں کچھ تبدیل کی تھی انہوں نے کہاں رسول اللہ اس طرح بستر نرم کر دیا تھا کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اس کی نرمی مجھ کو تحجد کی نماز سے مانے ہوتی ہے یعنی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم جتنی ضروریات اور آسائش اپنے زندگیوں میں بڑھاتے چلے جائیں تو آپ خود observe کریں گے مثلا کمرے کے اندر ایسی بھی لگا ہوا ہے انترین تھنڈا کوری اور آپ ساتھ گرمی میں بھی ایسی لگا ہوا اس حوالے سے اور آپ کمبل کے اندر لیٹے ہیں تو نماز فجر کو بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا بلکہ اکثر افراد کی اس حوالے سے قد اتنی آسائشیں اس حوالے سے زیادہ ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس منزل اور لیول تک چلے جانا چاہیے کہ ہم بالکل بوریے اس کے پر سونا شروع کر دیں لیکن کم سے کم آسائشوں کے ساتھ اس بات کی احتیاط بھی لازمی رکھیں کہ یہ جو آسائشیں ہیں اور یہ جو نعمتیں خدا کی طرف سے ہم کو ملی ہیں یہ کسی حرام کا پیش خیمہ نہ بن جائیں کہ ہمیں جتنی آرام اور آسائش بھی ملے تو اس حوالے سے ہم نمازیں ہماری قضا ہونے لگے ہیں دیگر قسم کے حرام کاموں کے اندر اگر ہم گریفتار ہونے لگے تو اس سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے بلکہ روایت کے اندر تذکر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ گھر کے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ رسول اللہ بوریے کے اوپر آرام فرمارے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر رسول اٹھے عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ رسول کے جسم کے اوپر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں دیکھ کر رونے لگا رسول نے کہا عبداللہ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ قیسر و قسرہ تو ریشم و مخمل پر سویں اور آپ اس سخت بوریے کے اوپر تو رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود رونے کی کوئی بات نہیں ان کے لئے خدا نے دنیا رکھی ہمارے لئے آخرت رکھی دیکھیں اس حوالے سے بھی رسول اسلام ہمیشہ بلکہ اکثر صحابہ جب بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو بستر کو نرم بنائی تو رسول کہتے تھے میں بستر کو نرم بنا کے کیا کروں گا میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو چلتی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سائدہ درخت کے نیچے راکر بیٹھ گیا ہو اور کچھ آرام کرنے کے بعد پھر چل پڑا ہو تو مسافر کو اتنے زیادہ آپ خود دیکھیں جب آپ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو کہاں آپ اتنے آسائشوں کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کسی اسٹیشن پر جا کے روکے کہیں بھی آپ کو جس انداز سے بھی ریل کے اندر کہیں بھی جگہ مل گئے آپ وہیں پڑھ کر سو جاتے ہیں یعنی مقصد یہ کہ آسائشوں کو جتنے بھی ہم کو حاصل ہیں کسی بھی حرام کا پیش قیمہ تو ہرگز نہ بنے اور رسول اسلام جب بھی سویا کرتے تھے تو روایتوں کے اندر بھی ملتا ہے اور اس بات کی تاقید بھی کی گئی کہ مہوزہ تین تو خاص طور پر پڑھ کے سوتے تھے سورق العوزہ برقب الناس اور سورق العوزہ برقب الفلام بلکہ علماء نے تو خاص طور پر لکھا اور کہا کہ اپنے بچوں کو بھی خاص طور پر اس بات کی تاقید کیجئے کہ وہ چاروں قل تو ضرور اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے وہ باہر نکلا کریں تو ہر قسم کے شائعاتین دنیا بھی اور جو باطنی قسم کے شائعاتین ہیں ان سے بھی ان کو نجات ملے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ تاقید بھی آئی ہے روایتوں میں کہ کم سے کم سونے سے پہلے انسان چار چیزیں تو ضرور کر کے سوئے تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے سوئے کہ پورے قرآن کی تلاوت کا سواب ملے گی تمام مومن و مومنات کے لئے مغفرت کی دعا کر کے سوئے اللہم مغفر للمومنین والمومنات تاکہ اگر اس کا حالت موت اسی نیند کی حالت میں انتقال بھی ہو جائے تو توبہ پر اس کا انتقال ہو اس وجہ سے خاص طور پر ہی دوسرا یہ یہ تو خاص طور پر پڑھ کے سوئے کرے جس کو تذبیہات عربہ گہا جاتا ہے اور دوسرا محمد و علی محمد پر درود بلکہ تمام انبیاء پر درود پڑھ کے سوئے اللہم محمد و علی محمد تو یہ چار چیزیں تو خاص طور پر ان کی تو ضرور بس ضرور بلکہ رسول کا ملتا بھی ہے ازواج جو رسول کی ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ رسول خدا قلعہ عزیر رب الناس اور قلعہ عزیر رب الفلق پڑھتے تھے اور پھر اپنے چہر اور جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے تھے اسی حوالے سے تو اکثر جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی سوچتے ہیں اس کی بھی کیا ضرورت نہیں رسول کی صیرت میں ہم کو ملتا ہے اس انداز سے رسول اپنے جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے اور پڑھنے کے بعد بلکہ جو مریض کے مستحبات ہیں اس میں جو تیماردار کے لئے کہ وہ جب بھی کسی مریض کی تیمارداری کے لئے جائیں تو سورہ فاتحہ یا سورہ قلاللہ جو اس کے اوپر پڑھیں اس کے صحیح یابی کے لئے تو اس کے اوپر پھونک بھی ماریں اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے جسم کے اوپر ہاتھ رکھے اس چیز کو پڑھا جائیں یعنی اس چیزوں کی بھی اہمیت ہے ہاتھوں کو پھیرنا یا پھونک مارنا ان کو بلکل فضول اور بیکار قسم کی چیز جو ہے وہ نہ سمجھا جائے اور خاص طور پر ایک چیز اور ہمیشہ رسول یہی کرتے تھے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے تھے کیونکہ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر سونے سے پہلے وضو کر کے سوے جائے شہید متحری اپنے والد کے مطالق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کبھی بھی ہوتا ہی نہیں تھا ایسا کہ وہ بلا وضو کبھی سوے اور شہید متحری کی زوجہ نے ان کی شہادت کے پاس جو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہید دن میں آدھا گھنٹہ بھی بغیر وضو کے رہے اس حد تک یہ لوگ احتیاط کرنے والے افراد ہوا کرتے تو ہر وقت جب انسان پاک و پاکیزہ رہے گا تو آپ کو سوچتے کہ شہید دن کی سنداز سے اس کو پر جو ہے پھر آ سکیں گے اور اس کو پر اپنا غلبہ کر سکیں گے اچھا دیکھیں اب رسول گھر کے اندر ہوتے تھے سونے سوتے جاکتے ہیں کس طریقہ سے تھے رسول آپ دیکھیں رسول ایک تو تبلیغ کے لئے اپنی زمان کو کھول دے تھے وہ تو ہماری اس پر بھی گفتگو ہو لیکن رسول کبھی خاموش بھی رہا کرتے تھے ہم بھی دیکھیں اکثر خاموش رہتے ہیں روح تو نہیں بولتے رہتے لیکن علامان ہیں جنہوں نے بھی رسول کی صیرت کے اوپر کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ رسول کی جو خاموشی تھی وہ چار چیزوں کی جامعہ ہوا کرتی تھی رسول کے خاموشی میں چار چیزیں ہوتی تھی میں ان کی تفصیل پر بھی باتاتا ہوں کیا نمبر ایک ہے حلم نمبر دو بیدار مغزی نمبر تین انداز کی ریائت اور نمبر چار فکر یہ چار چیزیں رسول کی خاموشی میں ہوا کرتی نمبر ایک حلم دیکھیں ہمیں بھی اکثر بہت ساری ہمیں ناغوار باتیں اس حد تک ناغوار لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو بالکل غصے سے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں رسول اکثر ناغوار باتوں کو رسول کو تو سوچیں انہوں نے کوڑا بھی پھیکا جاتا تھا کیا کچھ عذیتیں اور مصیبتیں رسول کے اوپر نہیں ہوتی لیکن اس انداز سے رسول کی صیرت ہے کہ ناغوار باتوں کو اس طرح پی جائے کرتے تھے کہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کیوں ناغوار باتوں حلم جو ان کے رسول کے اندر وہ پیدا اتنا زیادہ رسول کے اندر حلم پایا جاتا تھا اس حوالے سے صبر ناکوشگوار باتوں پر یہ رسول کی زندگی میں ہم کو خاموشی کے اندر ملتا ہے کہ اس انداز سے حلم اور صبر کی قوت ان کے اندر ہوتی تھی ناکوشگوار باتوں کو جس انداز سے کی جائے کرتے ہیں نمبر دو بیدار موظی اچھا دیکھیں خاموشی دیکھیں خاموش ہے بالکل دنیا معافیہ سے ہم لوگ جس طریقے سے ایسی مایوز بیٹھیں اداس سے بیٹھیں جس کے اندر کچھ بھی بات نہیں ہوتی رسول کیا بیدار موظی پای جاتی تھی اور بیدار موظی میں علامان لکھا چار چیزیں پھر ہوا کرتی تھے سب سے پہلی چیز رسول ایسی خاموشی میں بھی ایسی چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خود بخود ان چیزوں کو کام کرنے کی رغبت ہو اس خاموشی میں دیکھیں مو سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے عمل اسی خاموشی کے اندر ایسا کر رہے ہیں کہ خود بخود لوگوں کو رغبت پیدا ہو مثلا خود ہم بھی اگر دیکھیں مثلا بچے جو ہیں وہ اگر اپنے باپ کو دیکھیں کہ باپ جو ہے مثلا قرآن پڑھڑا ہے بیٹھا ہوا تفسیر پڑھڑا ہوا بیٹھا کسی کتاب کا مدعالیہ کر رہا ہے کوئی دینی کام کر رہا ہے تو بچے خود بخود باپ مو سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن بچے اس کو اوبزرب کریں گے اس کی شخصیت کا اثر لیں گے اس کے خاموشی میں اس انداز سے تبلیغ ہو جائے گی تو رسول کے پہلی چیز یعنی خاموشی میں جو بیدار مغزی تھی اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ خود بخود ایسے کاموں کو کیا کرتے تھے تاکہ لوگ بھی ان گرے کاموں سے باز رہیں مثلا خود آپ گھر میں کسی بڑے باپ کو یا بھائی کو جس کے گھر کے اندر چھوٹے بھی موجود ہیں وہ دیکھیں کہ اگر مثلا فلم آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر کوئی گانہ آ رہا ہے کوئی بھی ان کا خاموشی کے اندر مثلا ٹی وی کے آواز کو بند کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں اٹھ کر جا رہے ہیں ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں چاہے مو سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تب بھی خود بخود بچے ان کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو رسول ہر ان کاموں کو خاموشی میں آوائیڈ کرتے تھے کہ لوگ خود بخود اس سے نسکت لیں کہ ہمیں بھی اس سے باز رہنا ہے نمبر تین رسول ہمیشہ رسول کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی رائے کو ایسے امور میں صرف کرنے کے احتمام کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں امت کی کوئی مسئلحت ہوئی مثلا کبھی بھی ہم نے سوچا کہ اس وقت شیعت کی مسئلحت کیا ہے ہمیں کس انداز سے خدمات انجام دینی چاہیے کبھی بھی نہیں ہم لوگ سوچتے رسول کی صیرت کا تاقاظہ کہ اگر خاموش بھی کبھی رہیں تو ہمیشہ شیعت اور اسلام کی مسئلحتوں کے متعلق سوچیں کہ اس وقت اسلام کی اور شیعت کی مسئلحت کیا ہمیں کس انداز میں خدمات انجام دینی چاہیے رسول کی خاموشی میں جو بیدار موضوع تھی اس میں تیسری بات اور چوتھی بات یہ کہ رسول ہمیشہ ایسے امور کے احتمام کرنے کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں ان کی امت کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاؤ یہ نہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ افراد جو ہے راغب بھی ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹی چلی جاتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بلکل ہی معاشی ادبار سے پست ہو رہے ہیں اور تعلیمی ادبار سے پست ہو رہے ہیں یہ بھی غیر اسلامی چیز ہے اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوقت کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ دنیا کو بھی اس حوالے سے حاصل کرنے کی مومن کو کوشش کرنا چاہیے اچھا دنیا کی طرف جب ہمارے تعلیم نکلتے ہیں تو بس وہ دنیا کی ہوگے رہ جاتے ہیں پھر اسلام کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے تو کچھ ایسا اعتدال ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے امور کے متعلق تھوڑا وقت نکال کر سوچا جائے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلا ایک شخص بلکہ رسول کے سامنے اظہار بھی کر رہا تھے آخرت کی کچھ فلا مانگا تھا تو رسول نے کہا نہیں اس انداز کی دعا مانگا کرو ربنا آتینا پھر دنیا حسنت ہوں وفر آخرت حسنت ہوں دنیا میں کے اندر بھی سب نیکیاں مل اور اسائشی ہیں اور جو یہ چیزوں کی فراوانی ملے اور آخرت کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ایسی حسنات ملنے چاہیے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے امور کے اندر اس انداز سے رسول فکر کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس ادبار سے نہیں کہ ہم عالم ان کو بنائیں لیکن اور دیگر بھی دنیاوی ادبارات سے بھی ان کی برطاری کی فکر جو ہے وہ بھی کریں کہ اس سے بہرال اسلام مسلمان اور شیحت کو شان و شوقت میں ان کی اضافہ ہوگا اچھا اس کے بعد رسول جب تبلیغ کیا کرتے تھے دیکھیں ابھی تک تو رسول خاموش تھا اور خاموشی کے اندر دیکھیں ان کے کیا کیا پیغامات ہیں رسول کی زندگی کے جب بولتے بھی تھے تو جیسے کہ رسول کا تربیت یافتہ صاحب بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارا جتنے بھی افرادیاں ہیں کسی نے کسی ادبار سے واضح و نصیحت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر ہے قرآن بھی کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو کہ لوگوں ایک دفعہ واضح ہفتے میں ایک بار واضح تو کرنا ضروری ہے دو دفعہ واضح بھی کر سکتے ہوئے اور تین سے زائد بار اگر تم نے واضح کیا تو لوگ متنفر ہو جائیں گے تو آپ کو یہ بھی تھوڑا سا کرنا ہے کہ کس وقت واضح و نصیحت کی بات کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی ہے جس وقت ان کی طبیعت راغب ہو واضح و نصیحت سننے کے لئے اس وقت تو آپ ان کو واضح و نصیحت کی بات کرنے اور جب دیکھیں کہ اس وقت بلکل تیار نہیں ہوں تو اس وقت خود بھی آپ آوائٹ کریں سوائے کہ ان ریایتوں کا خیال کرتے ہوئے جو عمر بالمعروف کے مسائل کے تحت ضروری ہیں کہ اگر عمر بالمعروف کے مسائل یہ گئے رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت عمر بالمعروف کرنا ہے اور تو اس آدمی کی بھی پروانی کرنا ہے لیکن اگر عمر بالمعروف آپ پر مستحب و واجب نہ تو اس حوالے سے واضح و نصیحت میں آپ کوشش کریں جب بھی کہ بہت زیادہ اگر مثلا روزہنہی دروس ہونے شروع جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے نزدیک بلکل عام سی بات بن جائے گی اور وہ اس کو پر توجہ بھی نہیں دیں گے بلکل تو اس حوالے سے واضح و نصیحت کے اندر بھی انداز سے احتیدہ ہے اور رسول کی یہ بات بھی ہوتی تھی کہ جو خاص قسم کی باتیں ہوتی تھی ان کو ہمیشہ تین دفعہ تقرار کیا کرتے تھے اور رسول کی زندگی میں ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ رسول جس وقت بھی واضح و نصیحت کر رہے ہوتے تھے تو بیچ میں کوئی سوال کر دیتا تھا تو رسول اس کو ابھی فی الوقت نظر انداز کر دیتا تھا جب اپنی بات کو مکمل کر لیتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی معروضات پھر سنتے تھے اور پھر اس کو جوابات دیا کر دیتا تھے تو اس انداز سے بھی کہ ہمارے دل کے بیچ میں بھی علماء سے بھی سوالات کر لیے جاتے ہیں اور گفتگو کوئی انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو رسول نے یہ نہیں کہ کسی ناگاواری کا اثار فرماتے تھے بلکہ اعواز و نصیحت میں اپنے گفتگو کو جاری رکھتے تھے اور پھر اگدم سے جب بات مکمل ہو جاتی تو اسی شخص کے اوپر آکے اس کے عرض اور معروض ضرور سنا کرتے تھے اچھا کچھ عورتوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے عورتوں کی ایک جماعت ایک دفعہ رسول کے خدمت میں آئی تھی کہ رسول نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے عورتوں کی جماعت تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو کیونکہ جب میں نے جہنم میں جھاک کر دیکھا تو مجھے تمہاری سب سے بڑی تعداد تم عورتوں کی نظر آئی اچھا جب رسول نے بات کہی تو اس میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ہوشیار عورت بول پڑی کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کونسا ایسا قصور کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ بڑی تعداد میں جائیں گے رسول نے کہا تمہاری دو باتیں ایسی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم باہامی لعنت کرنے کی بہت زیادہ عادی ہوتی ہے یعنی عورتوں کو دیکھیں ایک دوسری قبر یعنی اس کے پر تنقید کرنا ان کی غیبتی کرنا ان کی ایب جوئی کرنا عورتوں میں بات بہت زیادہ ہے تم ایک تو یہ عادت بہت زیادہ ہے جس کی بنا پر جہنم میں جاؤ گا دوسری تم اپنے شہروں کی بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہے یعنی تم بہت زیادہ شہروں کی ناشکرہ پن کرتی شہر کتنا ہی ٹیلنٹیٹ قسم کرو اور کتنا ہی زیادہ متقیبی کیوں نہ تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ناشکری اپنے شہروں کی کیا کرتی ہیں رسول نے کہا تم زیادہ صدقہ دیا کرو خاص طور پر اور زیادہ استغفار کیا کرو کہ میں تم کو اس طلح سے جانے والوں میں دیکھا پھر رسول فرماتے ہیں ایک واقعی رسول کا جملہ اب اس کی اگر بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں ہے جس کو بتانا ہے کہ تم جیسا عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود بھی میں نے کسی دانشمند شخص پر غالب آتے کوئی نہیں دیکھا یعنی عورتوں کو دیکھا جائے تو عقل میں بھی ناقص ہیں دین میں بھی اس حوالے سے ناقص ہیں کہ ان کی زیادہ بڑی تعداد تو جہنم میں جانے والوں کی اور پھر بھی دانشمند شخص پر اس حتہ غالب آ جاتی ہیں جسے کہا جاتا ہے گھر میں بھی عورتوں کی اب شدیت چلا کرتی ہے اور گھر میں بلکل انسان بے دستوبہ ہوتا ہے انہیں رسول کے لفاظ ہیں اور حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ تمہارا جیسا عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود بھی تم دانشمند شخص پر کس طرح غالب آ جاتی تو عورتوں کو بھی ہمارے اس حد تک زیادہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھیں جہنم میں جانے والوں کی تعداد عورتوں بھی اس دو وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ ہے جو رسول نے بتائی اس رسول کے سیرت کا بھی داقاض ہے کہ ان چیزوں کو عورتیں کم سے کم ان دو چیزوں سے تو اپنے دامن کو ضرور بچیں ایک شخص دیکھیں ہم بہت زیادہ رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ رسول کا تذکر آتا ہے آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ محبت کا دل کے اندر ایک احساس آتا ہے ایک شخص رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کہ میں گھر میں بھی جب ہوتا ہوں بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوں تو جب تک میں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آجاتا مجھے چین نہیں ملتا لیکن یا رسول اللہ ایک بات ایسی ہے کہ جب بھی میں اس کے متعلق سوچتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں کیا کروں اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کے انتقال کے متعلق سوچتا ہوں یا اپنی موت کے متعلق سوچتا ہوں میں ابھی تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں رسول کے پاس آ جاتا ہوں کہ رفاقت مجھ کو نصیب ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ تو انبیاء کا جو عالی ترین درجہ جنت میں وہاں پہنچ جائیں گے اور اگر خدا کی رحمت شامل حال ہوئی تو اور میں جنت پہنچ بھی گیا تب بھی آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکوں گا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں میں تو دنیا کے اندر رہنے میں آپ کے بغیر اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو آخرت میں میں کس طریقہ سے برداشت کروں گا اس چیز کو روایت میں ملتا ہے کہ رسول اسلام خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت ہے قرآن کی آیت ہے وَمَا يُوتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ اُلَائِكَ مَا أَلَّذِينَ أَنْ أَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ قرآن کی آیت ہے کہ وہ افراد جنہوں نے بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی خدا ان افراد کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا جن میں نبی ہیں صدیق ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں اور یہ بہترین قسم کے رفیق ہیں یعنی رسول نے خود کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ اتاری اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر ہم اس حوالے سے رسول کی صیرت کا اس حد تک اتبا کریں وہ میں ہی ہوتی ہے اللہ ورسول خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اس بات کو یقین جانی کہ بس پھر رسول کا ساتھ اور رفاقات ہمتما نصیب ہو جائی تو چند ایک اس قسم کے پہلو یہ بھی میں نے سوچا کہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے دیکھیں تین چار صرف باتیں اگرچہ آپ آئیں گے رسول گھر میں کس طرح زندہی گزارتے اس میں بیغام ایک طور میں یہ ملا ہمیں کچھ عبادت ہے کچھ غضہ واجبات ہم کو انجام جانے کی کوشش کرنی چاہیے گھر والوں کے معاشرتی امور اور جتنے بھی قسم کی پرابلمز ہم کو سالٹ کرنا چاہیے پھر جو اپنے نفس و رہات و آرام کے لیے جو وقت ہیں اس کو بھی دو اشتوں میں ڈیوائٹ کرتے تھے کچھ خاص قسم کے اہباب کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ دیگر افراد کو تعلیم ہوا اور پھر اپنے نفس کے رہات و آرام کا جب موقع آتا تھا تو سوتے اور جاکتے تھے اس میں بھی عبادت خدا سندناس سے انجام دیا کرتے تھے سوتے وقت کیا عمال کرتے تھے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے تھے خاموش بھی ہوتے تھے کن کن امور کی فکر ہوتی تھی بولتے بھی اسے تبلیغ کے حوالے سے کیا کیا ہے رسول کی زندگی کیا تھی اس سے ہم اپنی زندگی کمپیر کس طریقے سے کریں اللجل يا صاحب السماء اللجل اللجل اللجل